مجھے وزیرستان میں کسی عالم نے بتایا اچھا وہ عالم اسلام آباد یونیورسٹی میں لیکچر آ رہے ہیں تو انہوں نے میں اسلام آباد یونیورسٹی میں گیا ان کے لیکچر بڑے زبردست تھے انہوں نے مجھے بتایا وہاں واقعہ مجھے کیا پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں کئی سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک فیصلہ آنے والا تھا ایک عورت پکڑی گئی تھی زنہ میں شادی شدہ تھی تو جھوٹا الزام تھا بات میں ثابت ہوا جھوٹا الزام تھا لیکن اس وقت لوگ سمجھے سچا ہے تو وہاں علماء نے فیصلہ کیا اس کو رجم کریں گے اسلام میں ہے نا کہ جب شادی شدہ عورت یا مرد زنہ کرے تو اس کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں تھیں وہ ایک دم متحرک ہو گئی یہ تو ظلم ہے اور وغیرہ وغیرہ بڑا وابلہ اور میڈیا پہ اور شو اور شرابہ شروع تو کہتے ہیں وہاں علماء کی کمیٹی بیٹھی وہ ان سے تو متاثر نہیں ہوئے لیکن جب ثبوت مانگے گئے تو پتا چلا کہ یہ غلط الزام ہے تو ہم نے اس عورت کو اس کیس سے بری کر دیا کہہ رہے ہیں وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مو لٹک گئے کہ یہ ہوا کیا ہے یہ تو سارا ہی کیا ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا ہمارا خیال تھے تو خوش ہو جائیں گے دیکھو ایک عورت سزا سے بچ گئی لیکن بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے ہیں وہ کیا ہو گئے ٹینشن میں چلے گئے یہ ساری تنظیمیں وہ ٹینشن ہو رہی ہم نے کہا یہ خوش ہی ہونے کے بجائے تو ان کے تو چہرے ہی اڑ گئے پتا یہ چلا کہ بھائی اس پہ انہوں نے بڑا فنڈ لینا تھا شور شرابہ کرنا تھا میڈیا پہ اچھالنا تھا پھر پاکستان کو دکھانا تھا دیکھو کیسا بنیاد پر اس ملک ہے پھر مولویوں کا دکھانا تھا دیکھو کیسے ظالم ہوتے ہیں ہائے ہائے عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس پہ دے دنہ دن لوگ بھی تعریفیں کریں گے بلائیں گے اپنے پروگراموں میں اور اس پہ وہاں سے پھر پیسہ بھی ملے گا تو سارا منجن ایک سیکنڈ میں کیا ہو گیا بھائی ختم ٹھیک تو یہ حالاتیں کس کے انجیوز کے ایک اور گاؤں میں رہا جانا ہوا تو جس کی میں نے ویلوگ بھی بنایا نا ویلوگ بھی بنایا گلگیت کے گاؤں کا میرا وہاں جانا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی انجیوز آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہم یوں کریں گے یوں کریں گے حالانکہ وہاں 99-100 سال لوگوں کی عمرے ہوتی ہیں میں نے کہا تم لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں اللہ کے بندو تم اورگینک چیزیں کھا رہے ہو سارے خوش ہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں وہاں انجیوز کا کیا کام ہے یار خیر انہوں نے بتایا کہ ہمارے انجیوز آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو ایڈوکیٹ کریں گے اور خواتین کو ایڈوکیشن دیں گے اور یہ ہوگا اور فلانا ہوگا وہاں علماء نے کہا بھئی ہم لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے ہاں ادارے بھی بنے ہوئے ہیں مدرسے بھی بنے ہوئے ہیں اسکول بھی بنے ہوئے ہیں تو ضروری تعلیم ہم سب جس کو عالی تعلیم چاہیے وہ شہر چل جاتا ہے نہیں جی کہہ رہاں انہیں پہلا کام جو کیا نا سب سے پہلا انہوں نے اسکول بنا کے کو ایڈوکیشن لڑکے لڑکے اکھٹے پڑھیں گے کہہ رہے ہیں ہم نے کہا یہ اکھٹے کیوں پڑھیں گے نہیں یہ شرط ہے کہ کیا کریں گے یہ تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا وہ اسکول کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا نا کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے انہوں نے کہا ان کو تعلیم نہیں ہماری سوسائیٹی کو کیا کرنا ہے خراب کرنا ہے یہ چاہتے ہیں جیسے یہ خود لبرل ہو گئے نا مرد اور عورت کا بلکل اختلاط ماں بہن کا فرق ختم کر دیا شرم و حیاء ختم کر دی تو یہاں بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں